بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج تین جنری دو ہزار بائیس رو سو بار انتیس جمازی الول بمتابی 1447 سجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم سعودی عرب کے گھر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں انفو ٹی وی چینل آتا ہے آپ کے لئے سعودی عرب بھر کی اوثنٹی خبریں آج کے نیوز بلٹن میں بہت سے ہم خبروں پر بات کریں گے بات کریں گے ای ویزا کی بات کریں گے پرفیشن ٹیسٹ کی بات کریں گے اومی کرون کے بڑھتے ہوئے کیسز کی بات کریں گے اس کے علاوہ عمرہ سائدین ویزٹ ویزا اور فلائرز اکامہ چوازہ دوسری بہت سے ہم اپ ڈیٹس ہوں گی تو ویڈیو کو امکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ غیر ملکیوں نے نومبر میں 12.97 عرب ریال بھیجوائے سعودی سینٹل بینک ساما نے بیان جاری کر کے کہا کہ غیر ملکیوں نے نومبر 2021 کے دوران نومبر 2020 کے مقابلے میں ایک فیصد رقم زیادہ بھیجی انہوں نے نومبر 2021 کے دوران 12.97 عرب ریال بھیجوائے اکبار 24 کے مطابق ساما نے بتایا کہ اکتوبر 2021 کے مقابلے میں نومبر 2021 کے دوران غیر ملکیوں نے 510 ملین ریال کم بھیجوائے کمی کا تناسب 6 فیصد ریکارڈ کیا گیا ساما نے توجہ دی رہی کہ سعودی شہریوں نے نومبر 2021 کے دوران نومبر 2020 کے مقابلے میں 48 فیصد رقم زیادہ بھیجوائی سعودی عرب کے لیے ای ویزا کیسے حاصل کیا جائے وزارت خارجہ کی جانب سے کروز شپ سے سفر کرنے والوں کو سعودی عرب کے ای ویزا کی سہولت فراہم کرتی گئی ای ویزا وزارت خارجہ کی ویب سائٹ کے ذریعے حاصل کیا جا سکے گا آجل نیوز کے مطابق وزارت خارجہ کی جانب سے جانب سے بھر کر الیکٹرونک ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے ویزا حاصل کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ کروز شپ کا ٹکٹ خریدنے کے بعد وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر ای ویزا کے براوزر کو اوپن کریں جہاں پر جو معلومات چاہیے ریکوائیڈ ہیں وہ اپلوڈ کریں کروز شپ کے مسافر کو ای ویزا جاری کیے جانے کے بعد اسے ڈیجیٹل سعودی سفارت خانے سے تصدیق رہا چاہے جس کے بعد جو ویزا ہے وہ ویلڈ مانا چاہے گا واضح رہے ای ویزا سسٹم صرف کروز شپ کے ذریعے سفر کرنے والوں کے لیے ہی جاری کیا چاہ رہا ہے دبائی میں انٹرنیشنل کمپنیوں کے ملازمین کے لیے پانچ سال کا ملٹیپل انٹری ویزا دبائی کے ولیہ شیخ حمد دان بن محمد بن راشد دالے مکتوب نے اعلان کیا ہے کہ انٹرنیشنل کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازمین کو پانچ سال کا ملٹیپل انٹری ویزا دیا جائے گا جو ہے انہوں نے اپنے یہ اعلان ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا اور وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ اس اجازت نام کے ذریعے دنیا بھر کے ان پرفیشنلز کی مدد کی جائے گی جو دبائی میں کام کے لیے آتے ہیں منی لانڈرنگ پر چھے لوگوں کو اکتیس سال قید ایک سو باون ملین ریال کا جربانہ کر دیا گیا سعودی پبلک پروسیکوشن نے منی لانڈرنگ کا الزام ثابت ہو جانے پر چھے لوگوں کو مجموعی طور پر اکتیس سال قید اور ایک سو باون ملین ریال جربانے کی سزا دلوائی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق جربانے کی یہ رقم اس رقم کے برابر ہے جو انہوں نے غیر قانونی طریقے سے باہر بھیجی پبلک پروسیکوشن نے کہا کہ تفتیش سے معلوم ہوا کہ دو شہریوں نے جو تجارتی ادارے چلاتے ہیں غیر ملکیوں کو ان کے بینک اکاؤنٹ استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی تھی غیر ملکی ان کے اکاؤنٹ استعمال کرتے ہوئے بیرونے ملک رکوم ارسال کیا کرتے تھے جبکہ اس کے مقابل شہریوں کو مہانہ دس ہزار ریال دیا کرتے تھے شہریوں نے ان کے تجارتی اداروں کے نام پر محض اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے جبکہ حقیقت میں ان کا کوئی تجارتی ادارہ نہیں تھا پروفیشنل ٹیسٹ کیا ہے اور یہ سعودی عرب میں ورک ویزوں کے لیے ضروری کیوں ہیں سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے پیشہ ورنہ تصدیق کا قانون منظور ہونے کے بعد وزارت افرادی قوت اور سماجی بحبود نے پروفیشنل ویزوں پر آنے والوں کی مہارت اور ٹیکنیکل صلاحیت کو جانچنے کے لیے اقدمات کیے ہیں وزارت افرادی قوت اور سماجی بحبود جو وزارت محنت کے نام سے جانی جاتی تھی اس نے پروفیشنل ٹیسٹ لینے کا احتمام کیا ہے پروفیشنل ٹیسٹ کا سسلہ محلہ وار نافذ کیا جا رہا ہے ابتدائی طور پر برون ملک سے آنے والے جو نئے ویزوں پر آنے والوں کے لیے یہ ٹیسٹ لازمی ہے مقررہ اداروں میں پیشا ورانہ محارت کا ٹیسٹ دینے کے بعد کامیاب امیدواروں کے ویزے جاری کیے چارہے ہیں سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی ہنرمند کارکنوں کے لیے پیشا ورانہ ٹیسٹ کو اکامہ کی تجیز سے منسلک کر دیا گیا ہے تاہم اس کے لیے محلہ وار پروگرام ترطیب دیا گیا ہے جو کمپنیوں اور وہاں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے مقرر کیا گیا ہے اور اس کے لیے آپ کو بتاتے چلے پروفیشن ٹیسٹ کا جو آغاز ہے اور اس کا جو محلہ ہے وہ ابھی جنرلی دوہزار پائیس سے شروع ہے پیشا ورانہ ٹیسٹ کے جو ٹارگٹ ہیں اس حوالے سے وزارت افرادی قوت کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں موجود غیر ملکی کارکنوں کی صلاحیوں کا درست اندازہ لگانے کے بعد انہیں کیٹیگرائز کیا جائے گا جس کا بنیادی مقصد ایسی ہنر مندی جو قوت ہے اس کو سعودی عرب کی مارکیٹ میں کام کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے جو اپنے پیشوں پر پورا اترتے ہوں اور اس کے علاوہ وزارت کا کہنا تھا کہ فنی ماہرین کے لیے پیشا ورانہ ٹیسٹ سے لیبر مارکیٹ میں مزید بہتری آ رہی ہے اس کے علاوہ کارکنوں کو بھی ان کی صلاحیت کے مطابق جاب ملے گی جسے نہ صرف آجر بلکہ اجیر کا بھی فائدہ ہوگا اور اسے ٹیسٹ سے سعودی عرب کی موشیت پر بھی پوزیٹیو اثرات مرتب ہوں گے جبکہ ایسے کارکن جو اپنے پیشا میں ماہر نہیں ہیں وہ مارکیٹ سے نکل جائیں گے پیشا ورانہ ٹیسٹ سے مارکیٹ پر دباؤ میں کمی آئے گی ساتھ ہی مناسب اور درست کارکنوں کو روزگار کے حصول کے مواقع بھی میسر آئیں گے درد افرادی قوت کے مطابق پیشا ورانہ صلاحیت ٹیسٹ کے لیے پہلے محلے میں برونے مملکہ سے نئے ویزے پر آنے والوں کو دو مراحل سے گزرنا ہوگا پہلے محلے میں ان لوگوں کا ٹیسٹ ان کے اپنے ملک میں ہی منظور شدہ جو ادارے ہیں ان کے اندر لیا جائے گا جب یہ لوگ سعودی عرب پہنچیں گے تو ان کا دوبارہ امتحان لیا جائے گا جس سے اس بات کی یقین دہانی کی جائے گی کہ آنے والا شخص اس کام کی مکمل اہلیت رکھتا ہے یا نہیں گاڑی چوری کر کے فاضل پرزوں میں تبدیل کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا الجوہ پولیس نے الکریات کمیشنری میں گاڑی چوری کر کے اسے فاضل پرزوں میں تبدیل کر کے مقامی جو شہری ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے وہ الکریات کمیشنری کے اس طرح میں مصروکہ کار کو پرزوں میں تبدیل کرتے ہوئے پکڑا گیا اکبار ٹونی فور کے مطابق الجوہ پولیس کے سرشمان نے بتایا کہ مقامی شہری کو گاڑی چوڑی کرنے اور اس کے پرزے نکال کر مقامی مارکیٹ میں بیچنے پر ابتدائی کانونی کاروائی کر کے پبلک پروسیکوشن کے حوالے کر دیا کیا ہے بیرون ملک نامعلوم اداروں کو اتیاد دینا جرم ہے سعودی پبلک پروسیکوشن نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بیرون ملک نامعلوم اداروں کو چندہ دینے سے اتیاد دینے سے خبر دار کیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا سعودی عرب کے قوانین کے مطابق ایسا کرنا جرم ہے جو شخص بیرون ملک موجود نامعلوم اداروں کو اتیاد دے گا اس سے مواخذہ ہوگا پبلک پروسیکوشن نے کہا کہ بیرون ملک اتیاد دینے کے خواہش مندوں کو چاہیے کہ وہ کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد سے رابطہ کریں اومی کرون کا سنامی عالمی ادارہ صحت نے خبر دار کر دیا و اچو نے کرونا کے نئے ویرینٹ اومی کرون کو سنامی کرا دیتے ہوئے خبر دار کیا ہے کہ پچھلے ہفتے کے دوران کیسز میں جو اضافہ ہوا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا فرانسی سی خبرسہ ادارے ایف پی اے کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈ روس ایڈ ہونم کا کہنا ہے کہ مجھے اس پر شدید پریشانی ہے جو ڈیلٹا کی موجودگی میں اسے بھی تیزی سے پھیل رہا ہے جس سے کیسز سنامی کی شکل اختیار کر رہے ہیں تیزی سے پھیلنے والے وائرس نے امریکہ فرانس اور ڈینمارک نے جو ہے وہ بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور عالمی سطح پر اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے کروڑ پینسٹھ لاکھ تک پہنچ گئی ہے ریپورٹ کے مطابق یہ اداد و شمار مارچ دوہزار بیس کے بعد سے اب تک سب سے زیادہ ہیں جبکہ ڈبلی ایچو نے کرونا کو عالمی وبا قرار دیا تھا اسی طرح عامی کرون کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے بھی کرسمس کی تقریبات بھی منسوخ کی گئی اور متاثر ہوئی ہیں نئے وائرس کے باعث یورپ میں صورتحال تشویشناک ہے جس سے یورپ کی حکومتوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے اور وہ پابندیاں بھی لگانا چاہتے ہیں لیکن وہ معاشی سرگزمیوں کو بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں عمرہ یا ویزر ویزا پر آنے والے انشورنس میں کرونا کا اضافہ کروا کر آئیں بیما کمپنیوں کے درمان کے مطابق سیاحت اور ٹورس ویزے پر آنے والوں کو بیما پولیسی میں کرونا کے علاج کے لیے جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ اپنی سرویسز فراہم کر رہی ہیں سیاحت یعنی ویزیٹرز اور ٹورس ویزے پر آنے والوں کو میڈیکل کی انشورنس میں کرونا کے علاج کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ بیما پولیسی ہولڈرز کو جو ہے مذکورہ مرض کے علاج معالجے کی بھی سہولت میسر ہو آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی مرکزی بینک جو سامعہ ہیں اس کی جانب سے ٹورس ویزیٹر ویزے پر آنے والوں کو بہتر انداز میں خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے میڈیکل انشورنس میں کرونا کے علاج کو بھی شامل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی تھی انشورنس کمپنیز کے ترجمان نے بھی کہا تھا کہ مزید جو ٹورس اور ویزیٹرز کے جو ویزے ہیں اس کے حامل افراد جنہوں نے لازمی بیما پولیسی سکیم کے تحت حاصل کی ہو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیما کمپنیوں سے رابطہ کر کے اپنی پولیسی میں کرونا کے علاج کی ریجسٹریشن ضرور کروائیں سعودی ارمہ کرونا کے ایک ہزار چوبیس نئے مریض سعودی ارمہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید ایک ہزار چوبیس کیسز کی تصدیق ہوئی ہے وزارت نے کہا کہ نئے مریضوں کے اضافے کے بعد کل تداد پانچ لاکھ اٹھاون ہزار ایک سو چھے ہو گئی ہے وزارت کے مطابق دو جنوری کو بروز اتوار جو ہے وہ دو سو اٹھانویں مریض شفایا ہوئے جن کے بعد مجموعی تداد پانچ لاکھ بیالیس ہزار چار سو سولہ ہو گئی ہے اور ایک مریض کرونا کے باعث ہلاک بھی ہوا اور اب تک ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تداد آٹھ ہزار آٹھ سو اناسی ہے وزارت نے کہا کہ کرونا کے زیر علاج مریضوں سے انکتر کی حالت نازک ہیں جن کو انتہائی نگہ داشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے بات کریں گے آج سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن ملاکت پر ریال کا ریٹ کیا ہے فوری بینک اس وقت پاکستان کے لیے چھالیس روپے ستانویں پیسے ایسٹی سی پہ چھالیس روپے چالیس پیسے اور تحویل الناچی چھالیس روپے دس پیسے ویسٹرن یونین چھالیس روپے چون پیسے منیگرام چھالیس روپے اٹھ سٹ پیسے ٹیلی بنی چھالیس روپے پندرہ پیسے اور انڈیا کے لیے فوری بینک انیس روپے سنتالیس پیسے انجاز بینک انیس روپے ترے سٹ پیسے ایسٹی سی پہ انیس روپے انتالیس پیسے تحویل الناچی انیس روپے پچانویں پیسے ویسٹرن یونین انیس روپے اٹھالیس پیسے منیگرام انیس روپے باسٹ پیسے دے رہا ہے اگر بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی تو بنگلہ دیش کیلئے فوری بینک دے رہا ہے 22.65 پویشہ انجاز بینک 22.35 پویشہ اور سٹی سی پے 22.66 پویشہ اور تحویل الراجی 22.40 پویشہ اور ٹیلی منی 22.30 پویشہ ویسٹرن یونین 22.26 پویشہ منی گرام 22.24 پویشہ تھی رہا ہے بڑھیں گے مزید خبروں کی طرف شمالی سعودی عرب برفباری کا استقبال عوامی رقص سے کیا گیا شمالی سعودی عرب کے بشندوں نے تریف کمنشنری میں برفباری کا جشن عوامی رقص کے ذریعے بنایا مقامی شہریوں نے جبلے اللوز پر برفباری کے ذلکش مناظر کے ویڈیو کلیپ سوشل میڈیا پر پھیلا دیئے جو وائرل ہو رہے ہیں الاریبیا نیٹ کے مطابق طبوک کے باشندوں نے برفباری کا جشن اپنے روایتی رسم و رواج کے ساتھ بنایا طبوک میں بڑھا جو ایک مشہور عوامی رقص ہے الڈہہ کہلاتا ہے انہوں نے جبلے اللوز پر برفباری کے مناظر پر خوشی کے لیے الڈہہ رقص موج مستی کے ساتھ کیا ویڈیو کلیپ بنائے سوشل میڈیا پر شیئر کیے جو بہت پسند کیا جا رہے ہیں یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجی کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازہ چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیر رکھے گا السلام علیکم